ویلکم تو میر یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس 11 کے لیے دھنک بک سے سبق نمبر 27 کو پڑھاؤں گی سبھی بچے ایک بات دھیان رکھیں گے کہ جو بچے نئی آواز بک سے پڑھ رہے ہیں انہی بچوں کو دھنک بک سے بھی پڑھنا ہے تو بینا ٹائم ویسٹ کی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر 27 بچوں ایک گیت ہے اور اس گیت کے شاعر ہیں شاد آرفی تو بچوں شاعر نے اس گیت کے اندر اردو زبان کے بارے میں اردو زبان کی خاصیتوں کو بیان کیا ہے جیسے جیسے میں پڑھ کر سناؤں گی آپ اس کو اور اچھے سے سمجھتے جاؤ گے اب جیسے کہ آپ سبھی بچے جانتے ہیں کہ گیت کیا ہے تو گیت ہندو ہندی شاعری کا ایک پرکار ہے اب اگر گیت سے متعلق اقزام میں کچھ پوچھا جائے گا تو آپ اسے کس طریقے سے لکھو گے میں آپ کو وہ بھی پڑھ کر سناتی ہوں تو سبھی بچے دھیان سے سنیں گے اس طرف دھیان دیں گے تو سب سے پہلے لکھو گے گیت ہندی شاعری کی سنف یعنی کی پرکار ہے جو اردو میں بھی بہت مقبول یعنی کی مشہور ہے سمجھ میں آیا کہ گیت ہندی شاعری کا پرکار ہے جو کی اردو میں بھی مشہور ہے گیت کی زبان سادہ اور عام فہم ہوتی ہے جس کو سبھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں عام طور پر گیتوں میں مقامی زندگی کو موضوع بنایا جاتا ہے مقامی زندگی کو موضوع بنانے کا مطلب کیا ہے جیسے کہ جو شاعر جہاں رہتا ہے اس نے مہا کا جیسا ماحول دیکھا اس پر ہی گیت کو لکھ دیا اس طریقے سے گیتوں کا تعلق کن چیزوں سے ہو سکتا ہے موسموں سے فصلوں سے مختلف رسموں سے بھی ہو سکتا ہے شادی گیا کے گیت بھی مقبول ہے زبان اور آہنگ اعتبار سے گیت میں دل کے داروں کو جھو لینے والی کیفیت ہوتی ہے گیت کی فضا رومانی ہوتی ہے موسموں کے رنگ پیار کی ترنگ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں الچھنے اور معاشرے یعنی کی سماج کے مختلف روپوں کی تمام چیزیں گیتوں میں گا کر بھی بتائی جاتی ہیں اردو کے گیت نگاروں میں عظمت اللہ خان اختر شیرانی حفیظ جالندری آرزو لخنوی شاد آرفی مکتوم سلام مچھلی شہری راجہ مہدی علی خان قیتل شفائی جمیل الدین علی ندہ فازلی اور زبیر رزبی وغیرہ کے نام مشہور یعنی کی مقبول ہے اب جیسے کی آپ سبھی جانتے ہیں ایکسام میں کسی بھی شائر کا تاروخ ضرور پوچھے جائے گا تو شاد آرفی ان کی پیدائش انیس سو میں ہوئی اور ان کا انتقال 1964 میں ہوا یاد رکھ پاؤ گی پیدائش انیس سو میں اور انتقال 1964 میں ہوا شاد آرفی کا جو وطن تھا رامپور یوپی تھا شاد آرفی نے شائری کا جو اسلوب یعنی کی ڈھنگ اختیار کیا اس میں تیکھے پن تین سو تنس اور تلخی کے اناثر نمائیہ دور پر دیکھے جا سکتے تھے یعنی کی انہوں نے تلخ شائری کی آگے ہیں ان کا اسلوب یعنی کی ڈھنگ سادہ اور سپاٹ ہے جس میں بے تکلوفی اور تنس پایا جاتا ہے ان کی غزل ایک نئے جمالیاتی احساس کا بتا دیتی ہیں ان کی غزلیں نئی غزل کے اولی نشانات جن شائروں کے یہاں ملتے ہیں ان میں شاد کا نام بھی شامل ہے زندگی سے ان کا رشتہ ہمیشہ حرفیانہ رہا ہے حرفیانہ رہا ہے زندگی کی طرح ان کی شائری میں بھی مضہامت کا انصور بہت فاضح ہے ان کے مجموعے شوقی تحریر سفینہ چاہیے جدید نظم و غزل کے نمائندہ مجموعوں میں شامل ہے یاد رکھو گے کہ ان کے جو مجموعے ہیں کلیکشن ہے جن کا نام ہے شوقی تحریر سفینہ چاہیے جدید یعنی کی نئی نظم و غزل کے نمائندہ مجموعوں میں شامل کی جاتی ہے غزل کے علاوہ شاد عارفی نے گیت بھی لکھے ہیں گیت بھی کہے ہیں انہوں نے مختلف موضوعات پر گیت لکھے ہیں گیت کہے ہیں جو کی آپ کی اس بک میں بھی دیا گیا ہے تو اب ہم اس گیت اب ہم اس گیت کی تشریح کرنا سیکھتے ہیں تو یہ میں پہلے بتا دوں گی یہ جو گیت ہے کس پر ہے اردو زبان کی تاریخ میں ہے یہ ہماری زبان ہے پیارے شیر و نغمہ کی جان ہے پیارے ایک بڑی داستان ہے پیارے تو سیاہ کو سبا کھو گے کہ مندل جبال بند ہماری درسی کتاب دھنک سے لیا گیا ہے جسے شاد آرفی نے لکھا ہے تشریح میں لکھو گئے کہ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اردو ایک لطیف پیاری اور میتھی زبان ہے یہ زبان شیر و شاعری کی جان ہے یہ کوئی معاملی بات نہیں بلکہ بہت بڑی داستان ہے اس زبان کی مقبولیت کے پیچھے بہت لمبی کہانی پوشیدہ ہے لشکروں کی حکومتوں کی قسم اس میں شامل ہے دیس دیس کی بات تاجی رانہ ضرورتوں کی قسم تو سیاہ کو سبان مندر جبال بند ہماری درسی کتاب دھنک سے لیا گیا ہے جسے شاد آرفی نے لکھا ہے تشریح ہوگی کی اس بند میں شاعر کہتا لشکروں کی حکومتوں کی قسم کاروباری سہولیتوں اور تاجی رانہ ضرورتوں کی قسم لینی کی قسم چاہیے جیسی قسم لے لو ہر حال میں ہمارا یہی کہنا ہے کہ اردو ہماری ایک پیاری زبان ہے آگے ہے یہ تھی آپس کے میل جول کی بات اس میں شامل ہے دیس دیس کی بات قید مذہب نہ شرط قوم نہ ذات تو سیہ کو سبا مندر جبال بند ہماری درسی کتاب دھنک سے لیا گیا ہے جسے شاد آرفی نے لکھا ہے تشریح اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں نہ زبان کی قید ہے اور نہ کسی قوم کی کوئی شرط نہ کسی ذات پات کا فرق ہے نہ کسی فرقے کی روک ٹوک ہے بلکہ اردو زبان کا وجود آپ سی میل چول اور تعلقات کی بنا پر ہی بنا ہے اس میں کسی کی بھی روک ٹوک شامل نہیں ہے آپ سی تعلقات کی بنا پر اس میں پردیس کی بات شامل ہے اگلا بند ہے اس میں لہزے کی خوش قواری ہے لفظ فامائنے کی پاز داری ہے سب کی حمدم ہے سب کی پیاری ہے سائے کو سب ایجیٹیز ہے تشریح میں لکھو یہ کی اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اردو زبان کا لب لہزہ بہت خوش قوار اور شایستہ ہے اس میں الفاظ کی لطافت اور شیئر نوحے یعنی کی مٹھاس بن ہے اردو زبان میں الفاظ اور معینے کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے یہ سب کی دوست اور سب کی پیاری زبان ہے اگلا بند ہے دل کو چھوٹے ہیں اس کے میتھے بول نہ تنافر کہیں نہ نہ تنافر نہیں نہ خشو نہ جھول اس کی محفل کے سب رتن انمول تشری میں لکھو گی کہ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اس کے میتھے بول دل کو چھو جاتے ہیں یہ میتھی اور رسیلی زبان ہے نہ اس میں کسی کے لئے نفرت ہے یہ لکھا ہے نا نہ تنافر نہ نہ خشو اور نہ اس میں کہیں کوئی جھول ہے اردو کی عدوی محفل میں اس کا ایک لفظ قیمتی نگینے کی حیثیت رکھتا ہے جب اردو کی کہیں پر محفل ہوتی ہے آگے ہے رفتہ رفتہ جنم لیا اس نے ہر سبق پیش و گم کیا اس نے تشریح ہوگی اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اردو زبان نے آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر ترقی کی راہے ہموار کی ہیں اور اردو زبان نے ہر زبان سے کم و بیش سبق حاصل کر ملی جلوی زبان بن کر چین حاصل کیا ہے یعنی اس زبان نے ہر زبان کے الفاظ اپنے میں شامل کی ہیں اور ملی جلی زمان کے روپ میں بن کر چین حاصل کیا ہے تازہ دم ہو کے بر بنائے سکوں مسئلے حل کی لکھے مضمون اور اپنا لیے علم و فنون تو سیاکو سباک ایز ایز تشریح میں لکھو گے کہ اس بند میں شاعر کہتا اردو زبان نے خوش گوار اور لطیف لب و لحظہ اختیار کر مسئلے مسائل کو حل کرنے کے رئیے ترہا ترہا کے مضامن یعنی مضمون کو لکھ کر علم و فن کے اوپر مہارت یعنی ابور فاد حاصل کر لیا ہے یعنی کہ اس نے ہر چیز کو ہر وفن پر عبور ہونے سے نہ تم نائی کے دور ہونے سے برطریق شعور ہونے سے تو اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اردو زبان کو علم وفن پر مہارت حاصل ہونے سے نا کامی کے اندھیرے دور ہو گئے اور اردو زبان کو دوسری زبان کے اوپر فوقیت یعنی اب اردو زبان دھنوش کی مانند ہے دھنوش کی طرح ہے اردو کا ایک ایک لفظ دھنوش سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہے اردو نے رفتہ رفتہ ترقی کر کے اپنا مقام حاصل کر لیا ہے اب یہ ہمارا ترنگ نشان ہے اور اب اردو ہماری زبان ہے اب بچوں اس چپٹر کے ٹیکس بک کی کوش آنسر ہے تو ٹیکس بک کی کوش آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سب بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بچے سٹیشنری کے اور گفت آئیٹمز کی خاص اور یونک چیزیں کم قیمت پر بلکل اور 0% کمیشن پر خریدنا چاہتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ مال سے جا کر خرید سکتے ہو بچوں یہ جو چیزیں ہیں بہت زیادہ خاص اور اوڈیشنل ہیں جو کی عام دکانوں پر نہیں ملتی ہیں اگر آپ خرید نہ چاہتے ہیں تو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کرنا یہ آپ کے ٹیچرز زبان سے متعلق کن باتوں کا ذکر کیا ہے تو گیت کے پہلے اور دوسرے بند میں شاعر نے اردو زبان سے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اردو زبان بہت میتھی ہے یہ شیر و شائری کی شیر و نقمے کی جان ہے اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم اپنی حکومت کی کاروباری سہولیتوں کی اور تاجی رانہ ضرورتوں کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ اردو بہت پیاری زبان ہے اگلا سوال ہے لہزے کی خوشکواری اور لفظ معینی کی پازداری سے شاعر کی مراد ہے تو لہزے کی خوشکواری اور لفظ معینی کی پازداری سے شاعر کی مراد ہے کہ اردو زبان کا لب و لہزہ بہت خوشکوار اور شایستہ ہے اس میں الفاظوں کی لطافت اور شیدنی ہے اردو زبان میں الفاظ اور معینوں کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے اگلا سوال ہے آخری بند میں شاعر نے اردو زبان کے لیے کیا کیا مثالے پیش کی ہیں تو آخری بند میں شاعر نے کہا ہے کہ اردو زبان کو علم وفن پر عبور حاصل ہونے سے مہارت حاصل ہونے سے ناکامی کے اندھیرے دور ہو گئے اور اردو زبان دوسری زمان پر برطری حاصل ہو گئی اردو زبان دھنش کی طرح ہے اردو کا ایک لفظ دھنش سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہے اب اردو زبان ہمارا تیرنگ نشان بن گئی ہے